اے گائز گوڈ ماننگ کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے بہت زیادہ اچھے ہوں گے تو گائز دیکھیں صوبہ کے بچ گئے ہیں ساتھ اور میں اٹھ چکی ہوں دیکھیں میرے گاؤں کا نظارہ میں اپنے شسرال میں ہوں کتنا پیارا لگ رہا ہے دیکھیں صوبہ صوبہ کی ہاں کی ہریعالی اور دھوب دیکھ سکتے کتنی خوبصورت ہے اور میں چائے پی چکی ہوں یہ دیکھیں سہروں کو یہ کھرگوز کے بچے ابھی ہوئے ہیں ان کو لے کے باہر دھوب دکھانے آ رہا ہے لیکن شاہرہ ان کو دیکھیں کتنا پریشان کر رہی ہے اور پی چھے پی چھے پی چھے لگی ہوئی ہے پنجڑے کے یہ دیکھیں میرا کبیر ہے یہ بھی ابھی اٹھا ہے اور آیا ہے باہر گھوم رہا ہے اور دیکھ رہا ہے یہاں وہاں کی ہریعالی اور یہ میرے چھوٹے چھوٹے ننے ننے یہ کبیر کھا رہا ہے کھانا اور آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ گئوں ہوں تو اتنے زیادہ گئیس چھوٹ سے کھاتا ہے شارہ لے رہی ہے دھوب اور یہ میں جا رہی ہوں سبجی توڑنے گئیس اپنے گھر کی بگیچے کی سبجی توڑنے کا کچھ مجا ہی الگ ہوتا ہے یہ دیکھیں میرے ہاں کی بیگن ابھی بہت اس سمیل لگے دیکھیں کتنے بڑے بیگن ہیں گئیس یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیگن میں کتنے زیادہ فول آئے ہیں اور ابھی فل بھی بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں میں بیگن توڑ رہی ہوں سبجی کے لیے اور دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے گھر کی سبجی توڑنے کا مجا ہی الگ ہوتا ہے اس لیے میں دکھا رہی ہوں کہ کتنے پیارے پیڑ ہیں دیکھیں اور یہ میں نے اپنے خود ہاتھوں سے بیج بوئی تھے اور پھر اس کے پیڑ نکلے تو میں نے خود لگائے ہیں اور بہت اچھی سبجی میرے گھر میں اور بھی سبجیاں لگی ہوئی ہیں میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی اور آئیے چلتے ہیں گنہ توڑنے کیونکہ گنے بھی اس سمیں پٹیل سرنے لگائے تھے تو بہت زیادہ گنے بھی ہو گئے ہیں اور بہت میٹھ ہیں اس لیے میں آئی ہوں لیکن میرے سے اکھڑ نہیں رہا تھا اور یہ دیکھیں اب انہوں نے بولا کہ اس کو نیچے سے توڑو تو گائز کھستے 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 میرے ہاتھ دکھ رہے تھے پھر میں سوچی کہ چلو اس کو نیچے سے جھکے ہی توڑ لیتے ہیں اور گائز ابھی بھی نہیں ٹوٹ رہا تھا کیونکہ بہت مضبوط ہے یہ میں نے توڑ لیا گنہ بہت طاقت لگانے کے بعد اور دیکھ سکتے ہیں اب میں آگئی ہوں اندر اور میں آپ سے ملتی ہوں باید میں با بائی جارے نہ آنے بہت مضبوط